بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریڈرز کیسے ہیں آپ سب ریڈرز آپ سب کو مہام کہانی میں خوش آمدید ریڈرز اگر آپ کو کہانی اچھے لیکن پلیس لائک کر دیا کیجئے اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیشن مل سکے چلتے ہیں کہانی کی طرف مگر ہماری یہ خوشی اس وقت بری طرح غارت ہو گئی جب آپ لوگوں کی طرف سے صاف ایمان کے رشتے سے انکار کر دیا گیا لالا نے جیسے ہی ضبط کیا مگر میں بڑا کٹھاتا شاید وہ عمری ایسی ہوتی ہیں جوانی کا نیا نیا عبال دنیا کو تسخیر کو بہت آسان بنا کر دکھاتا ہے لالا کی آنکھوں کی پھر سے بجی روشنیوں نے میرے اندر انتقام کو ہوا دی تھی مگر کیسے اس بات پر غور کرتے مجھے بہت دن لگے تھے مگر جب ایمان کو اپنی ہی جامعہ میں دوسرے ڈیپارٹپنٹ میں دیکھا تو مجھے یہ کام آسان ہوتا محسوس ہوا تھا پہلے پہل میں نے انہیں محض دھمکایا مگر جب میں نے ان کی آنکھوں میں اپنا خوف اترتا ہوا محسوس کیا تو گویا نہ صرف میری جرات بڑھی بلکہ مجھے اور بھی شے مل گئی تھی مجھے یہ اندازہ لگانے میں کتی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری آپ ہیں میں گو کہ آپ کے نگاہ کی بات جان گیا تھا اس کے باوجود شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا میں نے ایمان کی کمزوری کو پایا اور اس کی دکتی رکھی بے دردی سے جکر لیا تھوڑی سی معلومات سے میرے لیے یہ جاننا کتی دشوار نہیں تھا کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور کس ملک میں ہیں مگر میں نے ایمان پر نفسیاتی دباؤ ڈالا اور انہیں کہا میں آپ کے ٹھکانے سے آگا ہوں اور انہیں اپنی سورس رکھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے والد حسن کو وہاں شوٹ کروا سکتا ہوں میری طبقوں کے این مطابق ایمان میرے لیے وہ کٹ پتلی ثابت ہوئی جس کی دوری میرے ہاتھ میں تھی مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں شیطانی فیل میں ملوث ہوتا چلا گیا آپ کو پتہ ہے شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسانی عمل کون سا ہے دوم یا بیوی کے ترمیان رخنا اور جدائی ڈالنے کا عمل اور میں یہی عمل کرتا چلا گیا اس میں ایمان کا قصور کہیں بھی نہیں نکلتا والی بھائی وہ آپ کی محبت میں بے بس تھی آپ کو کھونے کی نقصان سے بچنے کے خاطر ہی انہوں نے خاردار راستوں کا انتخاب کر لیا اسے لالہ کی قسمت کہہ لیں کہ ایمان کی طرف سے بھرپور کوشش کے باوجود آپ نے انہیں طلاق نہیں دی تھی پھر جس روز آپ ایمان کو رخصت کروا کے گھر لے گئے مجھے لگا تھا اپنی پسند کی بسات پہ میں بری طرح سے ہار رہا ہوں اپنی اس ہار کا انتخاب میں نے ایمان کو ٹینس کر کے لینا شروع کر دیا مجھے نہیں پتا آپ تک وہ بات کس طرح اور کس انداز میں پہنچی کہ آپ ایمان سے متنفر ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے مگر جب مجھے پتا چلا تو مجھے لگا تھا جیسے میں نے اپنے لالہ کی زندگی سے چھن جانے والی خوشی کا انتخاب پھرا کر لیا ہے محض یہ محض میرا خیال تھا آپ انجانتے اور ایمان صبر کرنے والوں میں سے شامل تھی مگر میرا رب تو وہ معتصب ہے جو نہ صرف سارے حساب رکھتا ہے بلکہ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو موں کے پل گرانے پہ بھی قادر ہے میری فتح کا خمار ابھی اترا نہیں تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ نے میرا غرور ہی نہیں مجھ سے میری دونوں ٹانگیں بھی چھین لی وہ بات جو میں شاید کبھی نہ سمجھ سکتا خدا نے لمحوں میں ہی سمجھا دیا چتلا ڈالی اور میں نے عشق ندامت بہا کر اپنی خطا کی معافی مانگی تب مجھ پہ کھلا خدا بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ انسان نہ صرف معاف کرے جس سے ہم زیادتی کے مرتقب ہو چکے ہوں میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں لالہ پہ ساری بات واضح کرتا اور یوں ایمان سے معافی مانگنے کی سبیل ہوتی مگر اس مشکل کی گھڑی میں ایک بار پھر وہی رب میرے کام آیا جو ندامت محسوس کرنے والے اپنے بندے کو بلا توقف قبول کرتا ہے آپ کے برادر کے ذریعے لالہ تک یہ بات پہنچی اور میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے ایمان سے روبرو معافی مانگنے کی درخواست خواہی ظاہر کر دی مگر جب انہوں نے اتنی عالی ظرفی سے مجھے معاف کیا تو ان کے ظرف کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت حکیر سا لگا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد مجھے سکون محسر آ جاتا مگر ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ وجہ ڈھکیئے چھپین تو نہ تھی زمین میں فساد پھیلانا جتنا سہل اس بربادی کے آثار مٹا کر پھر سے ایسی خوشحالی کو قائم کرنا اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے میں نے چھ سال سولی پہ گزارے ہیں ولی بھائی مجھے اس بات پہ اللہ کو منانے میں چھ سال لگ گئے تب مجھے آپ کی یہاں آمد کی اطلاع ملی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے معاف کر دیں اس لیے نہیں کہ میں پرسکون ہونا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہاں ایمان کی طرف سے ہر بدگمانی کو جھڑک دیں کہ آپ کا شمار ان خوش بختوں میں ہوتا ہے جنہیں اچھی اور نیکوکار فرما بردار عورت آسمانی دعفی کی طرح ملی ہے آپ کا گنے گار و شرم سار موسیٰ قادوانی اب کیا کرنا ہے کیسے ایمان کو منانا ہے کہ زیادتوں کی زیادتیوں کی ایک طویل فیرستی زمات کی ایک بچھار تھی اور ابھی یہ تازہ زخم جو ابھی رستہ تھا کیسے ایک دم مٹے گا اس کا دل اس کیفیت کو یاد کر کر کے رک رک کر دھڑتنے لگا وہ سیڑھیاں ادھر کے نیچے آیا تو حال کمرے میں ہی وہ سب جامعہ تھے اشر اسمہ آقیب فیضہ تینوں بچے بھی وہی تھے البتہ وہ نظر نہیں آئی جس کی تلاش میں وہ آیا تھا جب ہی دوسرے ہی لبھے قدموں کو موڑ لیا مگر اشر کی آواز پہ تھمنا پڑا تھا کہاں جا رہے ہیں رکے نہ ہمیں جوائن کریں کہ رات بھی خوب ہے پاس محبوب ہے وہ شوقی سے گنگنانے لگا ولید حسن کے ہونٹو بے مسکراہت کا اسے شائبہ بھی ہوا تھا بے شک مگر ان کا تو نہیں ہے نا جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اسمہ نے اس کی شوقی و شرارت کے سسلے کو آگے بڑھاوا دیا تھا نہیں ہے تو کیا ہوا ان کا محبوب بلکہ محبوبہ بھی ابھی تشریف لائیں گی کچھے دھاگوں سے بن دی اشر نے ہموس اسی شوقی سے کہا مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ولید حسن آ کر ان کے بیچ بیٹھ گیا تھا کچھ سنائیں گے اشر اس کی سم جھکا جس پر اس نے کاندے اچکا کر گویا آمادگی ظاہر کر دی دل خوش تھا تو خوشی کو ظاہر کرنے میں کیا حرش تھا بھلا مگر اب کے اشر کی آنکھیں پھیل گئی تھی بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں اشر کی گناہت پہ ولید حسن نے بینیازی کا تاثر دیا تھا آقیب کی نگاہوں میں بھی خوشگوار حسرت کا آگ سامگر کچھ کہنے سے اعتراض بڑھتا کہ برحال وہ اس کے مزاج کے موسموں سے آشنا نہیں رہا تھا چلے آغاز آپ ہی کریں اشر نے مونک پھلی کا علی فافہ بیچ میں رکھتے ہوئے اسے دعوت دی ولید کی نگاہیں دروازے پہ بھٹک رہی تھی ایمان کو چائے کے ٹوالی گھسیتے دیکھا تو گلہ کھنکار کر سیدھا ہوا تھا اداس لوگوں کی بستیوں میں وہ ٹکلیوں کو تلاش کر دی وہ ایک لڑکی جس کی صاف رنگت خیالی آنکھیں جو کرتی رہتی تھی ہزار باتیں مزاج سادہ اور دل کی سچی وہ ایک لڑکی ایمان اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹکی تھی وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ اپنا انتخاب بھی پیش کر رہا تھا ناقابل یقین منظر تو تھا مگر اب وہ اس حوالے سے ہر احساس سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی جب ہی ٹرالی درمیان میں لاکر چھوڑ دی چائے اس لئے نہیں بنائی کہ اسے دینا بھی پڑتی اور وہ اب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ محبتوں کے نصاب جانے وہ جانتی ہے اہت نبانے وہ اچھی دوست وہ اچھی ساتھی وہ ایک لڑکی وہ جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھے وہ ساری دنیا کو اچھا سمجھے وہ کتنی سادہ وہ کتنی پگلی وہ ایک لڑکی ایمان خاموشی سے جا کر امید حسن کے پاس بیٹھ گئی جسے اپنی اند آنا شروع ہو چکی تھی ایمان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا اور آئیس سگیوہ نرمی سے اس کے بالوں میں اولیاں پھیڑنے لگی ولید کی بیتاب مچلتی نگاہیں اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی جسے اس کے سوا باقی سب نے نوٹ کیا اور حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے احساس میں گھرنے لگے تھے بھابی آپ کو چنائیے نہ مجھے آپ کا دھیمہ اور نرم لہنچہ بہت اچھا لگتا ہے اسمہ کی فرمائش پہ وہ پہلے چونکی پھر گڑھ بڑھا گئی مم میں یہ امید حسن کو نیند آ رہی ہے میں تو اسے سلانے کیلئے بیٹ روم میں جا رہی ہوں پھر کبھی سئی اس نے گویا جان چھوڑانا چاہی تھی مگر اسمہ کے ساتھ ساتھ اشر اور فضا کا اسرار بھی بڑھا تو اسے الجن ہونے لگی تھی مجھے اس وقت کچھ بھی ڈھنکا یاد نہیں آ رہا ہے اس نے ایک اور بہانہ بنانا چاہا ولی حسن کی موجودگی میں وہ ہرگز کچھ سنانے پہ آمادہ نہیں تھی جو بھی سنائیں گی جیسا بھی ہوگا ہمیں دلواجان سے قبول ہوگا سو پلیز اسمہ کے اس قدر اسرار پر مزید انکار اس سے دو بھر ہو گیا کچھ کہنے کا وقت نہیں یہ کچھ نہ کہو خاموش رہو اے لوگو خاموش رہو وہاں اے لوگو خاموش رہو ہاں اے لوگو خاموش رہو سچ اچھا پر اس کے جلوے میں زہر کا ایک ہے پیالہ بھی پاگل ہو کیوں نہ حق کو سکرات بنو خاموش رہو ولی حسن کے چہرے پہ نبتم ہاتھ اتر گئی اور اسے لگا وہ اس سے تمام تر بینیازی برتنے کے باوجود بھی گویا در پردہ اسی پر تنسکر رہی ہے حق اچھا پر اس کے لئے کوئی اور مرے تو اور اچھا تم بھی کوئی منصور ہو جو سلی پہ چڑ ان کا یہ کہنا سورج ہی دھرتی کے پھیرے کرتا ہے سر آنکھوں پہ سورج ہی کو گھومنے دو خاموش رہو مجلس میں کچھ حب سے اور زنجیر کا آہن چپتا ہے پھر سوچو ہاں پھر سوچو ہاں پھر سوچو خاموش رہو گرم آنسو اور تھنڈی آہیں من میں کیا کیا موسم ہے اس بگیا کے بھیت نہ رکھو لو سیر کرو خاموش رہو آنکھیں مون کنارے بیٹھو من کے رکھو بن کوار انشاء جی لو دھاگا لو لبسی لو خاموش رہو ویری ویری ویلڈن انڈ منڈل آف تھنکس سو سویٹ بھابی جی ریلی آپ نے تو مجھے انشاء جی کا عاشق بنا دیا ہے آپ کے پاس ان کی کوئی بک ہے تو مجھے ضرور دیجئے گا اسمائی اتنی خوش ہوئی کہ فردے جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑا دالہانہ قسم کا بوسہ سبت کیا جہاں ایمان جھیپی تھی وہاں اشر بدک گیا تھا انف انف بیگم صاحبہ کنٹرول یورسیلف کہ آپ کی ان جھپیوں وچیومیوں پہ میں ہی نہیں ولی بھائی بھی مائن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کو پامال کر رہی ہیں اسمہ زور سے ہس پڑی بڑی شوکھنکتی ہسی تھی فیضہ اور آقیب بھائی بھی مسکرا رہے تھے ولی حسن کے ہونٹو پر بڑی دل آویز مسکان اتری تھی ایمان کا چہرہ نہ جانے کس جذبے کے تحت بے تہاشا سرخ پڑ گیا ارے آپ کدھر بھاگ رہی ہیں ایمان کو سوتے ہوئے امید حسن کو اپنی گوت میں اٹھا کر کھڑے ہوئے دیکھ کر اشر بری طرح بدحواس ہوا امید کو سلانہ ہے اشر نین خراب ہو رہی ہے اس کی خود کو سنبھال کر وہ کسی قدر ارسانیت سے بولی تو اشر نے ہاتھ بڑھا کر امید حسن کو اسے لے لیا اس سے لے لیا میں سمجھ گیا آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا نہ یہ لیں اب بیٹھے آرام سے خبردار جو کسی نے بھی اٹھنے کا نام لیا امید جزبسی ہو گئی یہ برحال گفتار میں وہ اس سے نہیں جیت سکتی تھی ولی بھائی آپ کی آواز اب بھی اچھی ہے گانے میں اشر کے سوال پہ ولی جو امید کی بیزاری ٹپکاتے چہرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا چونک سا پڑا یہ تو میں بھی نہیں جانتا اس سے سمبل کر جواب دیا تو اشر نے اسے گھورا اور پھر مزے سے بولا چلیں پھر کوئی گانا سنائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کی آواز کو زنگ تو نہیں لگ گیا ہے امان کو ہرگز یقین نہیں تھا کہ اب وہ اس کی بات رکھے گا مگر اس وقت اسے دھچکالہ کا جب ولی گلہ کھنکار تھا گانی کی پوزیشن میں آیا تاکھتے رہتے تجھ کو سانج سویرے نینوں میں بسیا جسے نین یہ تیرے تیرے مس مس دونین تیرے مس مس دونین میرے دل کا لے گئے چین میرے دل کا لے گئے چین تیرے مس مس دونین میرے دل کا لے گئے چین اس کی آواز نے ایک دلکش سما بان دیا تھا اسما اور اور اشر تو بقاعدہ جھوم رہے تھے جبکہ ایمان کا اس طرح یہ یہ جان یک بار کی بڑھ گیا تھا کہ ولید حسن کی نگاہوں کا مرکز اسی کا چہرہ ہے ماہی بے آپ سا دل ہے بے تاپ سا تڑپا جائے تڑپا جائے تڑپا جائے ماہی بے آپ سا دل بے تاپ سا تڑپا جائے تڑپا جائے تڑپا جائے نینوں کی جھیل میں اترا تھا یوں ہی دل ڈوبا جائے ڈوبا جائے ڈوبا جائے ہوش و حواس اب تو کھونے لگے ہیں ہم بھی دیوانے تیرے ہونے لگے ہیں تیرے مست مست دونین تیرے مست مست دونین میرے دل کا لے گئے چین اس کے لہجے اور آواز کے ساتھ اس کی نظریں بھی بہتنے لگی تھی پیغام دیتی شوخ افثان سمناتی ہوئی نگاہیں یہ اس کی نگاہ کا فرے بھی ہو سکتا تھا اسے کیا ہو رہا تھا دل برباد اسے کیسے کیسے سوہانے سپنے جاگتی آنکھوں سے دکھانے لگا تھا وہ اتنا گھبرائی کہ اشر کی گوت میں سوئے والید حسن کو اٹھا کر تیز قدموں سے وہاں سے باہر نکل آئی اپنے گمرے میں جانے کی غر سے سیڑھوں پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ اسے لگا پیچھے سے کسی نے اسے پکارا ہے اس نے گردن مورید ولید حسن نیتہ اس کی سمت دیکھتا ہوا ایمان چاہنے کے باوجود ایک قدم آگے نہ بڑھا سکی کہ کچھ لہجے کچھ آوازیں اپنے اندر تلسماتی کشش رکھتی ہیں جکڑ لیتی ہیں بے بس کر دینا جانتی ہیں امید حسن کو میں اپنے ساتھ سنالوں اگر تمہیں برانہ لگے تو اس کے لہجے میں ہچکرات اور تذبستہ ایمان نے کچھ کہے بغیر وہیں کھڑے کھڑے امید کے ہاتھوں میں اٹھا کر آگے کر دیا ولید مضبوط قدم اٹھاتا ہوا بڑھا تھا اور اس سے امید حسن کو لے لیا تھا ایمان پلٹی اور سیڑیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی ولید حسن گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا کہ آیا تو اس سے بات کرنے تھا مگر جب مو سے بات نکلی تو کچھ اور ہی نکلی تھی پتہ نہیں میں اسے کیسے منع پاؤں گا اس کے اپنے کمرے کی سمت اٹھتے ہوئے قدموں سے یاسیت لپٹی ہوئی تھی سمت اٹھتے ہوئے